یا امی اللہ بیلو روز کے ذاکر اگو تو بھی کل اشواقی و ارجو قرآن آج ہولیڈے ہے مگر پھر بھی پبلو صبح سے بول ہو رہا ہے باہر کھیلنے نہیں جا سکا اسی لیے زوروں سے بارش جو ہو رہی ہے صبح سے اب تو اثر کی نماز کا وقت ہو گیا امی یہاں کی چند میں کام کر رہی ہے اور ابو ابھی مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ابو امی سے کہتے ہیں سنیئے میں مسجد جا رہا ہوں اثر کے بعد مسجد میں ایک لیکچر بھی ہے وہ آٹین کر کے مغرب پڑھ کر آوں گا ابو اس نے وارش ہو رہی ہے آپ کیسے جائیں گے ارے تو کیا ہوا ببلو میں کار میں چلا جاتا ہوں آپ کو معلوم ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا عجر 27 times زیادہ ہے اور ہاں بیٹے آپ جب 7 سال کے ہو جاؤگے تو آپ بھی میرے ساتھ روزانہ مسجد جایا کرو گے نماز 7 سال کے بعد فرد ہے ابھی تو آپ نماز سیکھ رہے ہیں نا ہاں بھو سیکھ رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہاں بھٹے ہمیں ہماری ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنی چاہیے دور لاک کر لیجئے میں جا رہا ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ آپ جائیے میں لاک کر لوں گی یہ کہہ کر امی بھول گئی دور لاک کرنا پھر امی نے وضو کیا اور ببلو کو بھی وضو کروایا امی نے نماز پڑھ کر ببلو کو بھی نماز پڑھائی اتنے میں بارش رک گئی اور ببلو امی سے باہر جانے کی پرمیشن لینے لگا امی امی میں بھار دوست کے بھر جاؤں نہیں پیٹھے بارش ابھی ابھی رکی ہے آپ کہیں گر جائیں گے پریز امی پریز جانے دیجئے نہ میں نہیں گروں گا نہیں پیٹھے اچھے بچے غیب نہیں کرتے امی کی بات سنتے ہیں اچھا پیٹھے میں کچن میں کام کرنے جا رہی ہوں آپ یہ کلرین کریے پھٹ میں یہ کہہ کر امی کچن میں مصروف ہو گئی مگر ببلو کو تو باہر جانے کی پڑی تھی ڈرائنگ میں بلکل دل نہیں لگ رہا تھا پھر ببلو کی نظر دور پر پڑی جو امی نے لوک نہیں کیا تھا ببلو کو خیال آیا کی امی تو ہمیشہ رکھتے رہتے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو دیکھو تو پارش رکھ بھی گئی ہے تو بھی باہر جانے سے بنا کر رہے ہیں میں چھپکے سے چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر پاتھا جاؤں گا امی کو فتح بھی نہیں چلے گا یہ سوچ کر ببلو چھپکے سے باہر چلا گیا اور امی یہاں کچن میں مخالہ پیس رہی تھی ببلو روڑ سے سنبھال سنبھال کر چل رہا تھا کہ کہیں فسل نہ جائے بچتے بچاتے آیاز کے گھر پہنچا اور سوچا کہ امی تو منا کر رہے تھے میں کیل جاؤں گا سوچ کر ہمی کو کیا معلوم اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب جیسے ہی آگے بڑھا ببلو کا پیر فسلا اور وہ دھرام سے گر پیا میں گر گیا اتنے میں آیاز اور روڑتہ باہر آئے تو دیکھا کہ ببلو کو زور سے مار لگا ہے انہوں نے ببلو کو اندر بلایا زخم کو کلین کر کے بینڈیج لگا دیا اور ببلو کو پانی دیا الحمدللہ رشتہ جی جی آنٹھی آئے گا گھر پر نہیں ببلو امی اور امہ چھوٹی کو لے کر گئے ہیں دوکٹر کے پاس ببلو ابھی ابھی تو بارش رکی ہے اور کتنے سردی میں آپ کیوں آئے اندھی نے روکا ہوگا نا روکا تو تھا جی جی میں چھوٹے سے دور کھلا دیکھ کر آ گیا نہیں ببلو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی روکتے تھوکتے ہیں ہم چھوٹے ہیں اس لیے سمجھ نہیں پاتے اب دیکھو تو کیسی چھوٹ لگی ہے آپ کو اور دیکھو رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو مار لگا ہے کچھ دنوں تک سکول میں لکھ بھی نہیں پاؤ گے یہ سن کر ببلو بہت افسوس کرنے لگا کاش امی کی بات مان لی ہوتی ببلو کلاس کا کلیور سٹورنٹ تھا اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب کچھ دن تک نہیں لکھ پائے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ماں باپ ہی ہیں ماں باپ کی بات نہ ماننے پر اللہ ناراض ماں باپ ناراض اور ہمارا ہی نقصان آیاز یہ سب غور سے سن رہا تھا رجتہ دیدی اسے کئی بار قرآن کی باتیں اور حدیث سناتی رہتی جو وہ پڑھتی آیاز نے ماں باپ کے بارے میں حدیث جانی چاہی اور رجتہ سے پوچھا رجتہ دیدی آگا کوئی سٹوری معلوم ہو تو بتائیے نا ماں باپ کے بارے میں ہاں میں نے کل ہی پڑھا تھا بتاتی ہوں یہ سٹوری ہے شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے سکھایا تھا بیٹا تم ہمیشہ سج بولنا چاہے تمہارا نقصان ہو یا تمہاری جان جائے ایک وقت جب وہ سفر پہ جا رہے تھے ان کی ماں نے کچھ اشرفیاں ان کی دریس میں سیدھی تھی تاکہ وہ گم نہ ہو تاکہ کوئی چوری نہ کرے جب وہ سفر میں نکلتے ہیں تو انہیں ڈاکو کا گروپ ملتا ہے ڈاکو ان کی پوری جانچ کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری دریس میں میری ماں نے سیدھی ہیں اس پر ڈاکو کہتے ہیں کہ اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں ڈاکو کہتے ہیں کہ تم ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے تم نے سچ کیوں کہا اس پر عبدالخاضر کی لانے کہتے ہیں کہ میری ماں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا اس چھوٹے بچے کی بات پر ڈاکو بہت شرمندہ ہوتے ہیں اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اشرفیاں بھی اور وہ ڈاکو بھی چوری کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دیکھاؤں کس طرح ماں کی بار سننے پر عبدالخاضر جلانی ڈاکو سے بھی بج گئے ان کی اشرفیاں بھی چوری نہیں ہوئیں اور ڈاکو نے چوری بھی چھوڑ دیں ماشاءاللہ دیدی اچھی سٹوری سنائی میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ سج بولوں گا اور اپنے امی ابو کی بات ہمیشہ سننوں گا ہاں ایک اور قصہ سناتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قصائی موسیٰ علیہ السلام حیرت سے سوچے کہ نہ کوئی مجاہد نہ کوئی بلی نہ کوئی بڑا نیک آدمی بلکہ ایک قصائی موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے گئے وہ عام قصائیوں کی طرح تھیلے میں گوش ڈالے شام کو اپنی گھر کی طرف جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں اس نے کہا ہاں آ سکتے ہیں اس نے نہیں پہچانا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر گیا روٹی بنائی سالن تیار کیا اسے پلیٹ میں رکھا گھر میں ایک عورت بیٹ پر لیٹی پڑی تھی بہت کمزور قصائی اسے اٹھا کر نیوالے بنا بنا کر کھلا تا رہا یہاں تک کہ اس نے سر ہلا کر بس کرنے کو کہا پھر اس نے اسے بڑیا کا موسیٰ علیہ السلام کیا پانی دیا یہ سب کرنا پر وہ بڑیا کچھ بڑھ بڑھانے لگی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا کہ یہ میری امی ہے میں روز صبح ان کے سارے کام کر کے جاتا ہوں اور شام کو آ کر پہلے ان کی شدمت کرتا ہوں پھر اپنے کام کرتا ہوں میرے ذمہ میری ماں کی شدمت ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی کسائی نے کہا یہ میری امی بڑھاپے میں کچھ بھی بولتی رہتی ہیں ان کی جب بھی حدمت کرتا ہوں یہ مجھے دعا دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے بھلا میں کی دھر اور موسیٰ علیہ السلام کی دھر سمجھے آپ لوگ یہ ہے ماں جس کی دعا نے ایک کسائی کو جنت نے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا رشتہ دی مجھے بھی جنت میں جانا ہے ماباک کی حدمت کر کے قرآن مجید نے کئی جگہ پر آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً یعنی ماباک کے ساتھ اچھا سلوک کرو رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبھی رہ گناہ ہے یہ سب سن کر ببلو پر بہت اثر ہوا بڑی اداسی سے رشدہ سے بولا دیدی اب اللہ میں مجھ سے ناراض ہے اور امی بھی میں کیا کروں ببلو امی سے معافی مان لو اور آگے سے ان کی بات ہمیشہ ماننا وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گی پھر اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے پھر اچانک رشدہ کو یاد آیا کہ ببلو کے امی اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اس نے ببلو سے کہا ببلو آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے میں کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ یہاں ہو اتنے میں ہی بیل ہوئی رشدہ نے دیکھا تو وہ ببلو کی امی تھی وہ ببلو کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی رشدہ نے سلام کیا اور انہیں اندر بلایا امی ببلو کو دیکھ کر کہنے لگی بیٹا میں نے تمہیں کہا نہیں ڈھونڈا اور یہ ماں کیسا لگا ابھی مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بھی نہ بتائے یہاں چلا آیا راستے میں فیسل کر گل گیا اور یہ ماں لگا اب سے میں آپ کی بات ہمیشہ مانوں گا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا میں نے تمہیں معاف کیا ببلو اور میں ناراض بھی نہیں ہوں تو دیدی اب اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے نا نہیں ببلو اللہ بھی ناراض نہیں ہوں گے امی نے جو معاف کر دیا آنٹی میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ببلو یہاں آئے ہیں میں انہیں سٹوری سنانے میں آپ کو کول کرنا بھول گئی کوئی بات نہیں بیٹے آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں ببلو کو جزاک اللہ ببلو بہت خوش تھا کہ امی نے اسے اتنی جلدی معاف کر دیا اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ والدین کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھے گا ابھی میں آپ کو ایک فیم شناتا ہوں جس سے آپ بات خوش ہو جائیں گی اوہ ضرور پیٹا وان ٹو سٹار پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچ جل کی تھنڈی ہوا چاہیے لوئی کا دو کے مجھ کو سناتی ہے تُو مسکرہ پر صدرے جگا تی ہے تُو مجھ کو اس کے سیوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے ممتا کے سائے میں بھونوں بنوں دھام کر تیری مولی میں بڑھ ساتھ دوں امرہ پندرے پیار ساتھ آہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری حسامت سے دلی آمِ ارزا بسبری تیرے خدبوں کے دیشے ہزمت مری امرہ پھر سرپسا یا سرہا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری دعا چاہیے موسیقی